بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج سے ایک نیا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس کا آج پہلا لیکچر ہے اور یہ ہے دیجٹر لوجک ڈیزائن ہم زندگی میں مختلف طرح کی مشینیں استعمال کرتے ہیں چھوٹی، بڑی، ہاتھ سے چلنے والی، انجن سے چلنے والی، بجلی سے چلنے والی، بہت تیس حرکت کرنے والی اور ایک ہی جگہ پر موجود جن میں بظاہر کوئی برزا حرکت کرتا نظر نہیں آتا یہ تمام مشینیں ہمارے لئے مختلف کام کرتی ہیں لیکن ان تمام مشینوں کے کام کرنے کا طریقہ اکار ایک جیسا ہی ہے یہ مشینیں انپوٹ لیتی ہیں انہیں پروسیس کرتی ہیں اور آؤٹٹ فرام کرتی ہیں یعنی تمام مشینوں کو بنانے کا مقصد انپوٹ کی نوجیت کو تبدیل کرنا ہے مثال کے دور پر ایک گنہ بیلنے والی مشین میں گنے ڈالے جاتے ہیں جنہیں مشین میں لگے بیلنے کچلتے ہیں اور ان کا رس نکالتے ہیں اور یہ ہی ہماری آؤٹپوٹ ہے اسی طرح دیگر مشینیں بھی کام کرتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمام مشینوں میں لگے پروسے حرکت کریں تب ہی وہ انپوٹ کو آؤٹپوٹ میں تبدیل بھی کرسکے مثال کے طور پر بلب میں کوئی حرکت کرنے والے پروسے نہیں ہوتے لیکن اس میں بجلی کی تبانائی کروشنی میں تبدیل کیا جاتا ہے مشینوں کے مطلق بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں جیسا کہ ان کی کارکردگی، تبانائی کا استعمال، کام کرنے کی صلاحیت، رفتار ان کی بناوٹ میں استعمال ہونے والا خام مال لیکن فلحال یہ ہمارا موضوع نہیں البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشین کے اندر موجود پروسے جو انپوٹ کو آؤٹپوٹ میں بدلتے ہیں ایک طرح سے ہدایات ہیں یعنی انسٹرکشنز جو اس مشین کو بنانے والے انجینئر نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اگر ہم نے مشینوں کے کام کی نویت کو بدلنا ہے تو پھر ان کے اندر موجود پروسوں کو بھی بدلنا ہوگا یعنی اگر بیلنے کو موٹر سائیکل کی انجین میں بدلنا ہے تو ان پروسوں کو بدلنا ہوگا تاکہ دیگئی انپوٹ پر حافل کی گئی آؤٹپوٹ کو بدلا جا سکے بظاہر یہ مشکل کام ہے اور تقریباً اس وقت ناممکن ہوتا ہے جب مشین چل رہی ہے البتہ ہمارے پاس ایک مشین ایسی بھی ہے جس کی ادایات نہ صرف چلتے ہوئے تبدیل کی جا سکتی ہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی قسم کے کام جو دوسرے سے بلکل مختلف بھی ہوں کیے جا سکتے ہیں اور یہ ہماری بفندیدہ مشین یعنی کمپیوٹر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر مشینوں میں یہ تبدیلی ممکن نہیں تو کمپیوٹر میں یہ تبدیلی کیوں ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں خاص قسم کا طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم سوفٹ پیر کہتے ہیں ہمارا کمپیوٹر ایک ہی وقت میں آفیس اسسٹنٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا میسنجر ہوتا ہے ہمارا گیمنگ کنسول ہوتا ہے یا ریکارڈنگ سٹوڈیو ہوتا ہے اور یہ سب ساری صلاحیتیں اس کے اندر سوفٹر کی وجہ سے آتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں سپیس بار کو دبائیں تو کیا ہوگا اس کا اندرسار اس بات پر نہیں کہ آپ کونسی کمپنی کا استعمال کردہ کمپیوٹر بنایا ہے وہ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس سوفٹوئر پر ہوگا جو اس وقت آپ کے کمپیوٹر میں ایکزیگیوٹ ہو رہا ہے یعنی اگر یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ویڈیو رکھ جائے گی اگر ایمیس ورڈ پہ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو درمیان میں ایک سپیس آ جائے گی اور ممکن ہے کہ کوئی ویڈیو کیم کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر فائر ہو اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کمپیوٹر میں ہی سوفٹر کیوں استعمال ہوتے ہیں دیگر مشینوں میں سوفٹر کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب ہمیں اسی سبجیکٹ یعنی کہ ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن میں ملے گا ہم یہاں یہ بھی پڑھیں گے کہ ایک سادہ برکی مشین یعنی کمپیوٹر کس طرح یہ صلاحیت رکھ سکتی ہے کمپیوٹر کی صلاحیت کے بہت سارے فائدے سامنے آ رہے ہیں کمپیوٹر بہت تیز ہے دیگر مشینوں جیسے کہ گاڑیوں گھریلو آلات یا حد تک جنگی اتھیاروں کا حصہ بھی بن رہے ہیں جن مشینوں میں کمپیوٹر شامل ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو ان کا نام تبدیل ہوتا ہے پہلے موبائل فون ہوتے تھے لیکن اب یہ سمارٹ فون کہلاتے ہیں یعنی سمارٹ ہو گئے سمارٹ کا ساپ کلک جانے کا مطلب ہے کہ اب مشین ذہین ہو گئی اب یہ مشین خود سے فیصلے کر سکتی ہے کمپیوٹر کا ایک بہت بڑا استعمال یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ انسانوں کی طرح سیکھ سکتے ہیں مشین لرننگ کے سافٹر نے ایک سادہ کمپیوٹر کو بھی مفنوی ذہانت عطا کر دی اور مختلف مشینوں کا حصہ بننے کے بعد یہ مفنوی ذہانت ان مشینوں کو بھی منتقل ہو رہی ہے یعنی کہ مشینیں سمارٹ مشین اور سمارٹ مشین سے انٹیلیجنٹ مشین بن رہی ہیں اگر ہم کمپیوٹر مشینری پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویر جو فیکٹری میں تیاری کے وقت بنایا جاتا ہے بہت سادہ ہے اس میں محض بنیادی حسابی عوامل یعنی کہ جوان نفیز رب تقسیم سر اندام دیے جاتے ہیں باست کمپیوٹر تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی حسابی کرتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ حساب کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ اہم ہے ہم انسان بھی سارا دن یہی کرتے ہیں موٹر فائٹل کی اس رفتہ عارفے جلانی ہے بعض عارفے جیزیں کیس طرح خریدی نہیں ہے کتنا وقت صرف کرنا ہے کتنی اونچے آواز میں بات کرنی ہے کتنا دور دیکھنا ہے ہم میں سے جو شخص جتنا اچھا حساب کر سکتا ہے وہ زندگی میں اتنا ہی کامیاب رہتا ہے اب ہم آتے ہیں اس چیز پر کے اس سبجیکٹ میں خاص طور پر جانے کے ڈیجٹل لوجک ڈیزائن میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے سب سے پہلے اس کے اوبجیکٹیف کمپیوٹر سیفٹم کے لیے انپوٹ کی تیاری اس طرح ہم نے پر بات کی کہ مشینیں جو ہیں وہ انپوٹ لیتی ہیں کمپیوٹر سیفٹم کیسے انپوٹ لیتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر انپوٹ کیسے پریپیر کیا جاتا ہے پہلے اس کے بعد ان مخصوص سرکٹ کی بناوات ان کی مدد سے کمپیوٹر لوجکل ڈیسیجنز کرتا ہے پھر ان فنڈامینٹل فرکٹ کی مدد سے جو مزید ڈیٹیل ایڈوانس سرکٹ جن کی مدد سے ارثمیٹک آپریشن پر فارم کیا جاتے ہیں اور پھر کمپیوٹر ان سارے جزوں کو یاد کیسے رکھتا ہے پہلے سی چیزیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے آپ کو الیکٹرونکس کے بارے میں بتاونا چاہیے یعنی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر انسولیٹر کیس طرح کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ پر کیسرکٹ کیس طرح کام کرتے ہیں آن آف کیا ہے پاتھ کیا ہوتا ہے بیٹری کیا ہے سوچنگ کیا ہے اور تھوڑا سا ماتھمیٹکس یہ آپ کو آنا چاہیے